اب آپ کے سامنے مختصر وقت میں قرارداد پیش کرنے کے لئے تشریف لائیں گے مناظرِ اسلام شمشیرِ بنیام سرمایہِ اہلِ حدیث حضرت مولانا عبد الرحمن شاہین الاسری آف ملتان تشریف لائیں گے اور قرارداد پیش فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 علام اللہ نبیہ بعدہ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں جس خالق اور مالک نے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ایک عظیم مقصد کے لئے منتظمین نے جن مقاصد کے لئے کانفرنس کا احتمام کیا اللہ تبارک وطلعہ انہیں کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے اور ابھی اسٹیج پر بات ہو رہی تھی ایک اہلِ دیس کانفرنس ختم نبوت عظمتِ صحابہ عظمتِ اہلِ بیت عقیدہ ختم نبوت کو اگر صحیح طور پر تسلیم کر لیا جائے تو عظمتِ صحابہ اور عظمتِ اہلِ بیت خود بخود تسلیم ہو جاتی ہے جن لوگوں نے ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے اپنے نبی بنائے اور اپنے نبیوں کے جو گھر والیاں ہوتی ہیں ان کو وہ اہلِ بیت کہتے ہیں جیسا کہ مرزا نے اپنی گھر والیوں کے متعلق اور ان کے ماننے والے بھی مرزا کی بیوی اور بچے اور اولاد کو اہلِ بیت کہتے ہیں حالانکہ یہ سراسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصل اہلِ بیت ہیں اور آلمے اور صحاب میں شامل ہیں اسی طرح اس کے جتنے بھی غلام عمد قادیانی مرزا ملون کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کو بھی وہ صحابی کہتے ہیں ان کے صحابی کہنے پر جو اصل جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں ان کے مقام پر بھی زد پڑتی ہے اس لیے مرکزی جمعیت اہلِ دیس پنجاب کے زیر احتمام سرگودہ میں یہ ڈویجنل اہلِ دیس کانفرنس کا عظیم اجتماع امت کے اعلیٰ ترین اور بہترین شخصیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مسلسل اور منظم توہین پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اسے وطنِ عزیز سے دشمنی گردانتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ناموسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین و اہلِ بیت کے لئے تحفظ کے لئے پنجاب اسمبلی کے منظور کردہ قانون کو عملی طور پر جلد از جلد نافذ کیا جائے نیز ایسے اناثر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی یا اہلِ بیت کی یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اشاروں میں کی نائیوں میں کرتے ہیں اور جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو برسر عام سزا دی جائے یہ ایک قرارداد ہے آپ سب اس کی حمیت کرتے ہیں جزاکم اللہ ابھی قرارداد پیش کرنے کے لئے میں تکلیف دوں گا حضرت مولانا شیخین توحیدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرارداد پیش فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ صدق اللہ العظیم مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پنجاب کے زیر احتمام سرگودہ میڈویجنل اہلِ حدیث کانفرنس کا یہ عظیم الشان اجتماع امریکہ میں نجائز مقدمات میں گرفتار دخترِ پاکستان ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی گرفتاری کی مضمت کرتا ہے اور حکومتِ پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے فوری اور قابلِ عمل اقدامات کیے جائیں قائدین کی مجودگی میں ہاتھ بلند کر کے بتلائیں کیا یہ قراردات آپ کو منظور ہے وَآخِرُ دَعْوَنَ آنِ الْحَمْدُ اللَّهِ بھائی سٹیج پر بیٹھے دوست جو مقامی شہر سرگودہ کے ہیں وہ باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے نشستِ امرائی کرم خالی کر دیں جو باہر سے مہمان آئے ہیں وہ ہمارے معزز مہمان ہیں ہم تو اس شہر کے میزبان ہیں تو میزبانوں کو چاہیے کہ میمانوں کی تقریم کریں حضرات یہ شہر شہرِ سرگودہ ہے اسے شاہینوں کا شہر ایک خاص تناظر میں کہا جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ شہر ختمِ نبوبت کے شاہینِ آزم کا مدفن ہے یہ شہر شہرِ اسلام مناظرِ اسلام متکلمِ اسلام شیخِ الاسلام حضرت مولانا سناؤلہ امرسری رحمہ اللہ کا مدفن ہے حضرت نے زندگی کے آخری بہاریں اسی شہر میں گزاری اس حوالے سے شہرِ سرگودہ کے مکین خوشبخت ہیں مرکزی جمعیتِ الادیز کے کارکنان خوشبخت ہیں کہ شہرِ سرگودہ کی جماعت کی امارت اسی شیخِ الاسلام کے نبیرہ حضرتِ مولانا پروفیسر عرفان اللہ سنائی افضہ اللہ کی حصے میں آئی ہے ہم امید ہی نہیں یقین رکھتے ہیں کہ حضرتِ پروفیسر کی قیادت میں مرکزی جمعیتِ اہلِ حدیث دن رات اپنے مشن اور کاز کی طرف قدم بڑھا رہی ہے آج کی اس کانفرنس کے محضبان کی حصیت سے امیرِ محترم کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا بزرگوں کی نشانی حضرتِ مولانا عرفان اللہ سنائی حفظہ اللہ کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور امیرِ محترم کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کرنے ان کے بعد انشاءاللہ امیرِ محترم کا خطاب ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورغاتہ ہمیں الفاظ کی قلت اور جذبات کی قسرت نے دعاوں کا روح اختیار کر لیا ہے کہ جس طرح آپ نے ہمیں شرفِ مزبانی بخشا ربِ ذوالجلال آبِ حادِ کاؤسر پر تاجِ ختمِ نبوت کا مہمان بنائے آمین اسی کے ساتھ ساتھ میں شکریہ دا کروں گا دور دراز سے تشریف لانے والے اپنی جماعت کے جید علماء کرام کا جن کے بیانات سے یہ کانفرنس اپنے مقصد تک پہنچی داد و تحسین کے حقدار ہے مرکزی جمعیت اہل عدیس پنجاب کی قیادت حضرت مولانا عبد الرشید حجازی صاحب امیر مرکزیہ پنجاب منادر اسلام جناب سید محمد سبطین شاہ نکوی صاحب سرپرست مرکزیہ پنجاب اور مجاہد اسلام جناب حافظ محمد یونس عزاز صاحب ناظم اعلا مرکزیہ پنجاب کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت قربان کرتے ہوئے سرگودہ ڈوین کو اپنا مسکن بنایا اور اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے تمام توانائیاں سرف کر دیں اور میں دل کی تھا اگرائیوں سے کشام دیکھ آنچواندر کہتا ہوں سفیر ختم نبوت وکیل حق و صداقت پیکر صدق و وفا حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل ادیس پاکستان اور جناب سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلا مرکزیہ پاکستان قائد ابن قائد بطل حریت جرنیل اہل حدیث جو بھی تشریف لا رہے ہیں سٹیج پر حضرت علامہ انجینئر حافظ ابتسام علاہ زیر صاحب افضل اللہ تعالی چیف آرگزنائیدر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کہ آپ ہم پرتکسیر لوگوں کی دعوت پر تشریف لائے ہم آپ کو عبدالوفا حضرت مولانا صلی اللہ عمر سری فاتح قادیان کے شہر میں محافظ ختم نووت کے شہر میں فاتح مباحلہ مرضائیت کے شہر میں ویلکم کہتے ہوئے ارگزار ہیں کہ آپ آئے تو بہاروں نے لڑائی خوشبو پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو اسی طرح میں شکر گزار ہوں شہر سرگودہ کی انتظامیہ کا سیکیورٹی اداروں کا جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا اسی طرح میں شکر گزار ہوں اپنی تاجر برادری کا جنہوں نے خالصتاً ختم نبوت اور دفاع صحابہ کی اس طرح میں ہمیں خوش آمدیت کہا اور پھر برپور تعاون پیش کیا اور ایک بار پھر میں آپ تمام لوگوں کا جو دور درا سے تشریف لائے اور اس کانفرنس کو بے مثال کامیابی سے ہمنار کیا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو کچھ ایسا ہی ہو کہ اپنی زندگی آسان ہو جائے کچھ ایسا ہی ہو کہ اپنی زندگی آسان ہو جائے ہمیں وہ سمت مل جائے کہ جس سے مندلوں کا ہم کو بھی عرفان ہو جائے سلام علیکم میں مرکزی جمعیت الہدیس سٹی سرگودہ کے ناصمیالہ جناب میاں محمد طاہر صاحب کی خدمت میں ملتمیس ہوں کہ وہ ایک قرارداد پیش فرمائیں جناب میاں محمد طاہر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں مرکزی جمعیت الہدیس اور یوت فورس کی طرف سے آپ تمام احباب کا دل کی اطاقہ رہائیوں سے مشکور ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں اہلن مسائلن مرحبہ کہتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے جو دور دراست سے تشریف لائے کہ آپ نے اس نیک مجلس میں حاضری دے کر انشاءاللہ انشاءاللہ آخرت میں سرخ روح ہونے کا ایک منزل کی طرف رواں دواں ہوئے میں جس طرح پہلے قراردادیں پیش ہوئیں اس حکومت نے تو ایک امبار لگایا ہوا ہے غیر اسلامی غیر آئینی قراردادیں لانے کا ایک آپ نے سنا ہوگا کہ چند دن پہلے ایک بل پیش کیا گیا ہے جس میں اگر والدین چھوٹے بچے کو تھپڑ ماریں یا کوئی لاتھی ماریں یا اس کے اوپر سختی کریں تو وہ فون کر کے پولیس منگوا سکتا ہے اور والدین کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے سرگودہ کے غیور سرگودہ کے شہین ایسی قراردادوں پہ لانت بھیجتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ہر بچہ بچہ کٹ مرنے کو تیار ہوگا ہم ایسی غیر اسلامی قوانین کے کی برپور محالفت کریں گے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تحریک خصوے نبوت میں سرگودہ نے ہمیشہ اول کرداردہ کیا ہے جو تحریک یہاں سے اٹھی وہ پورے ملک میں پھیل گئی اور ہم یہ حکومت وقت کو باور کروانا چاہتے ہیں اگر انہوں نے ان چیزوں کو نہ رکا تو یہ حکومت انشاءاللہ چند دنوں کی مہمان ہوگی انشاءاللہ آپ کو یہ منظور ہے جزاک اللہ اب میں گزارش کروں گا ملتمس ہوں ناظمی آلہ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث زلہ رحیم یار خان ہمارے مہمان بڑی دور دراز سے تشریف لائے حضرت مولانا محمد اسلم حنیف صاحب فازل مدینہ یونیورسٹی وہ تشریف لائیں اور قرارداد پیش فرمائیں قرآنِ مجید کی بہت سی آیاتِ بیانات احادیثِ مبارکہ اس بات پہ شاہدِ عدل ہیں کہ نبیِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیجین آپ کے بعد اگر اس منصب پہ کوئی شخص ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے وہ صرف کافر ہی نہیں بلکہ مرتب اسی حوالے سے ایک قرارداد ہے سماد فرمائیں مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پنجاب کے زیر احتمام شاہینوں کے شہر سرگودہ میں ڈویزنل اہلِ حدیث کانفرنس کا یہ عظیم شان اجتماع ملک میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی ارتدادی سرگرمیوں کی مزمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ قادیانی سالشوں کا نوٹس لیا جائے اور انہیں آئین پاکستان کا پابند بنایا جائے نیز امریکی ٹھینک ٹینکس کی جانب سے آئین پاکستان میں قادیانیوں کی حیثیت بارے ناروہ مطالبات کی ہم مزمت بھی کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ امریکہ سے شدید احتجاج کرے کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے ہاتھ اٹھا کے کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے ہنشی جویں میں کو آن روایا ہی ہی میں مانگو پل پل رو سے ہکواری رو کے تھک با سے بات دل دکشا تو بات رو سے کوئی دکھڑے تیڑے سن سی نا لاکند یا کو تو گل رو سے بس شاکر فرق میں آتا ہے میں اج رو نہ تو گل رو سے اور انشاءاللہ تعالی روتے رہیں گے کوئی دبائی میں رو رہے کوئی لندن میں رو رہے اور آپ کے سامنے حضرت مولانا سید آمد چنیوٹی صاحب قرارداد پیش کر رہے میری قرارداد کا جو عنوان اور خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے یہ موضوع تو پورے پاکستان کے لئے اہمیت رکھتا ہے لیکن مرکزی جبیت اہل عدیس پنجاب نے ڈیویجنل کانفرنس کے لئے سب سے پہلے سرگودہ کا انتخاب کیا ہے اور اس کا موضوع جو انہیں انعوین مقرر کیے ہیں وہ بھی اس سرزمین کے ساتھ ایک خصوصی نسبت رکھتے ہیں جیسا کہ رانہ شفیق پسروری صاحب بیان کر رہے تھے ایک ہے مسئلہ ختم نبوت ایک ہے تحریک ختم نبوت مسئلہ ختم نبوت کا تعلق مرزا کے اس جو ہے وہ زندگی سے جب اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا اس سے شروع ہو کر انیس سو آٹھ کے اندر وہ مسئلہ ختم ہو گیا اور علماء کرام نے اس وقت جو اس کا تاقب کیا مسئلہ ختم نبوت کا اس کی مثال پوری کائنات میں فاتح قادیان کی طرح کوئی نہیں دے سکا تو اس فاتح قادیان جس نے مسئلہ ختم نبوت کو اس قدر واضح کر کے اور مرزا غلام آمد کی مبالا کے ذریعے موت کا سبب بنا وہ شیخ اور وہ فاتح قادیان سرزمین سرگودہ میں مدفون ہیں اس کا کرز ہمارے ذمہ ہے اہل سرگودہ پہ ہے اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت کو اجاغر کرنے کے لیے پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آج بھی کیا ہے تحریک ختم نبوت کے حوالے سے دیکھیں تو اس شہر کے اندر سب سے پہلے ترونجہ میں تحریک چلی تو یہ میاں والی کا شہر تھا جس میں انیس ترونجہ کے جوان نشتر کالج کے چلے تو ان پر اسی سرزمین کے علاقے کے اندر ان پہ ظلم ہوا اور سب سے پہلے اس میں چلتے ہوئے ان بچوں کو فیصل آباد کی سرزمین پہ اتارا گیا اور سب سے پہلا اتجاد اور سب سے پہلا اتجاد جلسہ جامع مسجد کچاری بازار کے اندر ہوا مولا تاج محمود نے ان بچوں کا علاج بھی کیا اور اس وقت حکیم عبد الرحیم اشرف مولا زین العبدین مولا ساق چیمہ سب سے پہلے اور سرزمین سے اس تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا اور اسی طرح انیس سو چوہتر کی اس کا تحریک تھی وہ بھی اسی علاقے سے سے لے فیصل آباد تک اس کی تحریک جاتی ہے اس لیے یہ آپ کے ذمہ کرز تھا جو آپ نے ادا کیا ہے تو اس حوالے سے یہ قراردار آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے زیر تمام سرگودہ میں ڈویجنل اہل حدیث کانفرنس کا یعظیم شان اجتماع قیام پاکستان اور بعد عزیز تحقام پاکستان کی جد و جہد میں اقابرین اہل حدیث کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی بلندی درجات کے دعا گو یہ اس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تحریک قیام پاکستان کے عظیم رہنوہ مولانا سید دعوود غدنوی علامہ عبراہیم میر سیال کوٹی شیر پنجاب اور فاتح قادیاں مولانا راغ بیاسن کی خدمات کو نساب تعلیم کا حصہ بنایا جائے اور حضرت فاتح قادیاں کی خدمات کے پیش نظر امت پہ ان کا احسان ہے کہ سرگودہ یونیورسٹی میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک فکیلٹی کو علامہ سنہ اللہ مرس کے نام سے موسم کیا جائے کہ آپ کو یہ قراردال منظور ہے میں مائک پہ درخواست کروں گا اپنے محسن کو محسن جماعت کو امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث زلہ سرگودہ محترم جناب مولانا سرفراز احمد صاحب کو وہ تشریف لائیں گے اور قرارداد پیش کریں گے حضرت مولانا سرفراز احمد صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث زلہ سرگودہ اما بات قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآنزل الناس وآنزل الناس منازل ہم وآل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ میں نے یہ دو حدیثیں پڑھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس کا جو مقام اور مرتبہ بنتا ہے وہ اسے دو دوسری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جو لوگوں کا ان کے احسانات پر شکری آدھا نہیں کر سکتے وہ اللہ کے شکر گزار بھی نہیں بن سکتے تو میری یہ جو قرارداد ہے یہ اس نسبت سے ہے کہ عادت ہمارے امیر محترم اور ہمارے ناجم علیہ حافظہ ہم اللہ تعالی ہم سب پر یہ شرعن فرد ہے کہ ہم ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وفادار رہیں فرما بردار رہیں اور ان کے مقام اور مرتبے پر پوری طرح اعتماد میں رہیں تو میں یہ آپ کے سامنے ان کی خدمت دین کی خدمت اور مسلح کی خدمت کا اعتراح رکھتے ہوئے آپ احباب کے سامنے ہماری آج کی اس کانفرنس کی نسبت سے یہ قراردار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے زیر احتمام سرگودہ میں ڈویزنل اہل حدیث کانفرنس کا یہ عظیم شان اجتماع قائد اہل حدیث علامہ پروفیسر ساجد میر موسن جماعت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم اور ان کے رفاقہ کی قرآن و سنت کے نفاظ اور تبلیغ کے لیے شاندار جد و جہد کو بان نظر تحسین دیکھتے ہوئے انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہے خصوصاً دنیا بھر میں اردو پشتو اور انگلش زبان کے اسلامی چینل پیغام ٹی وی جس پر خالص قرآن و سنت کی تبلیغ کا مشن دن رات جاری ہے کہ قیام پر قائدین جمعیت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے کیا آپ سب اس قرار داد تحسین کو منظور کرتے ہیں جزا اللہ خیر